اسلام علیکم اندر کی بات مزمیل سوروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف اور میرے ساتھ موجود ہیں مزمیل سوروردی صاحب اسلام علیکم مزمیل صاحب مالیکم اسلام کیا حال چلیں ٹھیک ٹھیک ہے صوبیہ اللہ کا شکر ہے مزمیل صاحب میں تو ٹھیک ٹھیک ہوں اندر کی ایک بات بتائیں کہ بڑی حبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان کوئی مساکرہ چل رہے ہیں کیا کوئی ایسی پیشرفت ہو رہی ہے دیکھیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کے مقدمات کی رفتار ہے وہ بہت سست ہو گئی ہے الیکشن سے پہلے یہ رفتار بہت تیز تھی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی تھی روزانہ کی بات کے بلکہ رات کو بھی سماعت ہو رہی تھی لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد یہ سماعتیں بہت سست ہو گئی ہیں پندرہ پندرہ دن کی مہینے مہینے کی تاریخیں ڈال رہی ہیں اور ان تاریخوں پر بھی کوئی قابل ذکر کاروائی نہیں ہو رہی تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈھیل کا تاثر سامنے آ رہا ہے کہ عدالتی کیسز سلو ہو گئے ہیں اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی کیا مدد کی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کے کیسز سلو کیے گئے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں عمران خان نے ان انتخابی نتائج کو تسلیم کیا ہے عمران خان کی جماعت نے کوئی پارلیمنٹ کا بائیکارٹ نہیں کیا ہے وہ انہوں نے جا کے اسیمبلیوں میں حلف لیا ہے انہوں نے فارم پنتالیس سنتالیس کی لڑائی کوئی عدالتوں میں نہیں لے کے گئے ہیں انہوں نے وزیراعظم صدر سپیکر سب انتخاب میں حصہ لیا ہے کوئی بائیکارٹ نہیں کیا ہے تو اس لیے چونکہ انہوں نے سسٹم سے کوپریٹ کیا ہے اور یہ جو سسٹم سے کوپریٹ ہے اسی وجہ سے انتخابات ویلیڈیٹ ہوئے ہیں اور دنیا یہ ماننے کو دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ انتخابات فیر ہوئے ہیں کیونکہ تحریک انصاف نے کوئی ان انتخابات کے نتائج کا بائیکارٹ نہیں کیا لہٰذا اس وجہ سے عمران خان کو کوئی سہولیات دی جا رہی ہے اور ان سہولیات میں ان کی کیسز کی تاخیر کرنا ان کو جیل میں آسائشیں دینا ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنا یہ پالسی اور پوسٹر کا کھیل ہے آپ دیکھیں نا جو عرفان صدیقی صاحب نے ایک تفصیلات دیئی ہیں ایک سو ناتسی دنوں میں نو سو چھہتر ملاقاتیں ہیں وہ تو روزانہ کی پانچ چھے ملاقاتیں ہیں پینسٹھ لوگ ہیں جو انہیں ملے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے ملاقاتوں پر پابندی ہے بھئی اتنی ملاقاتیں کیسے ہو گئیں اگر ملاقاتوں پر پابندی تھی اس کا ملاقات روز لوگ مل رہے ہیں تو کئی نہ کئی ڈھیل کا تاثر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں کوئی عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ حالات اس نہج پر نہیں ہیں کہ صلح ایسی نہیں ہو گئی کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے عمران خان جیل میں ہی رہیں گے مجھے ایسا اب نہیں لگ رہا کہ ان کی کوئی سزائیں ختم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے سزائیں بھی برقرار رہیں گی پر مجھے لگتا ہے کہ مزید سزاؤں کا عمل رکا ہے جیل میں کوئی ریلیکسیشن شروع ہے اور اس کے علاوہ کوئی تھوڑا سے سی بی ایم جیسے موجود ہیں جس کے تحت دیکھیں گنڈا پور مل بھی رہے ہیں شباز شریف کو وہ سسٹم سے کاؤپریٹ کرتے ہوئے ای سی سی کی میٹنگ میں بھی پہنچ رہے ہیں تو یہ سارا جو تعاون ہے سسٹم کے ساتھ یہ عمران خان اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اتنا ہی کہا ہے نا کہ گنڈا پور کو اپنا صوبہ چلانے کے لیے وفاقی مدد کی ضرورت ہے مثلا انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ اگر گنڈا پور مل لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو سسٹم سے بائی کٹ کر رہا تھا جو اسمبلیوں سے استیفے دے رہا تھا جو حکومتیں توڑا تھا جو سسٹم سے لڑا تھا جو کہہ رہا تھا میں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑوں گا نہیں یہ وہ عمران خان ہم دیکھ رہے ہیں جو سسٹم کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کو ہلکی پھلکی ریایتیں ہمیں ملتی نظر آ رہی ہیں اور وہ ریایتیں اب اپنا اثر بھی دکھا دیں آج سے کچھ حبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ملاقات بھی کی لیکن عمران خان نے جو ہے وہ ان کو نفی میں جواب دے دیا اب ان کو کہا کہ آئینہ ملاقات نہ کرنے آئیں کوئی ایسی بھی ہے آپ کے پاس اندر کی حبر ہے جی جی کچھ لوگوں سے ملنے سے انہوں نے انکار کیا ہے جن سے وہ نراض ہیں وہ اگر ملنا چاہیں تو وہ ان سے ان کو ملنے سے انکار کیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ملتے ہیں اپنی مرضی کے کھانے کھاتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو ملتے ہیں اپنی مرضی کی ان کے اپنی مرضی اب انہوں نے جیل میں ان کی مرضی چلنا شروع ہو گئی ہے آپ یہ کہیں کہ مریم نواز کی حکومت ان کے لیے آسانیاں لائی ہے محسن نقوی کی حکومت میں ان پر زیادہ سختیاں تھیں مریم نواز کی حکومت میں نرمیہ شروع ہو گئی مریم صاحب اور عمران حان کے لیے نرمیہ شروع ہو گئی ہے اچھا ایک اور اندر کی بات بتائیں کہ عساق ڈار صاحب نے بارت سے تجارت کا بیان دیا اور بارتی وزیر حزانہ جو ہے وہ انکار کر دیا ہے یہ کیا ہوا کیوں انکار کیا گیا عساق ڈار صاحب نے قبل از وقت بیان دے دیا دیکھیں سفارتکاری اور ڈپلومیسی میں آپ نے کب کونسی بات کب کرنی ہے یہ بڑی اہم ہم سب کو پتہ ہے کہ بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں بھارت میں الیکشن کا محول ہے آپ دیکھیں وہاں کجروال کی گرفتاری چل رہی ہے وہاں الیکشن ہے اس وقت کسانوں کا حصہ جا جائے الیکشن کا محول ہے جیسے ہمارے ہاں الیکشن کا محول تھا الیکشن سے تین چار مہینے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سب الیکشن میں جا رہے تھے مودی صاحب الیکشن میں جا رہے ہیں اور اس وقت وہ کوئی ایسا پاکستان دوستی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں دار صاحب نے بہت قبل از وقت بات کی ہے بھارت سے تجارت یا بھارت سے تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں جب بھارت میں الیکشن ہو جائیں مودی جیت کے آ جائیں وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائیں اس کے بعد ان کے بعد پانچ سال کا ٹینئور ہو پھر وہ کوئی ایسے کام کریں گے ابھی الیکشن میں جانے سے پہلے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ان کے الیکشن پر اثر انداز ہو جو ان کے ووڈ بینک پر اثر انداز ہو جس سے ان کے ہندو ووڈ بینک خراب ہو یا ان کا انٹی پاکستان امیج خراب ہو میرے خیال میں دار صاحب نے بہت ہی پری مچور بات کر دی ہے ہمیں بھارت میں انتخابات کا انتظار کرنا ہوگا ان انتخابی نتائج کے بعد نئی حکومت آئے گی وہ نئی حکومت کوئی پالسی چینج کر سکتی ہے اس وقت بھارت میں ایسا محول ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب نے بہت قبل از وقت بات کی ہے اگر یہ سوچ موجود بھی ہے تو یہ ٹائمنگ اس کی صحیح نہیں ہے اب وہاں الیکشن کا محول ہے اچھا ابھی تو قبل از وقت بات کی ہے مگر جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی عمران حان نے بارہ سے تجارت کی بات کی تو نون لیگ نے اس کی مخالفت تب کیوں کی تھی اب ہم آئیت کری دیکھیں نون لیگ نے اس وقت تو اس لیے ایک مخالفت کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیر لیکن جب آپ نے سفیر واپس بلا لیے تھے جب پہلے سفیر واپس جائیں گی پھر تجارت شروع ہوگی بغیر سفیروں کے تجارت تو نہیں ہو سکتی اور وہ مخالفت براہ مخالفت تھی نون لیگ اپنے دور حکومت میں تو ہمیشہ بھارت سے اچھے تعلقات کی بات کرتی رہی ہے نون لیگ کے منشور میں بھی بھارت سے اچھے تعلقات کا ذکر ہے اور وہ بھارت سے ٹریٹ کھولنا جاتے رہے ہیں موڈی کو انہوں نے جاتی عمرہ بلایا واج بھائی کو منارے پاکستان بلایا مجھے لگتا ہے اب بھی جب بھارت میں نئے الیکشن ہو جائیں گے تو نئے وزیراعظم کی حلب بداری پر یا اس کے بعد بھارت سے دوستی کی بات ہو سکتی ہے یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے بات کرنے کی اس ٹائمنگ پہ وہاں وہ بھارت میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ قبل از وقت ہے یہ پولیسی کی حمایت ہونی چاہیے اچھا مزمیر صاحب علی امین گرنہ پور میں جو وزیراعظم ہے KPK کے شہریوں کی سہولت کے لیے انہوں نے ٹرین چلانے کا دعویٰ کیا ہے جو ابھی حالات ہیں وہاں پہ KPK میں فنڈز کے حوالے سے مالی صورتحال کے حوالے سے کیا اس میں یہ منصوبہ چل سکتا ہے یا یہ منصوبہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے چلے گا کوئی بے شرف تو ہوگی اس میں یا صرف دعویٰ مجھے نہیں لگتا KPK پاس فنڈز ہی نہیں ان کے بعد تنخواہیں دینے کے پیسے صرف ان کے بعد تنخواہیں دیئے تو ایسی یہ اعلان برائے اعلان ہے جو وہ کر رہے ہیں دراصل تو اس وقت وہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے حکومت کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے ٹرین کہاں سے بنانی ہے لیکن میرے ایک اور سوال ہے اس کے اوپر کل جب شباہ شریف آرنج لائن بنا رہا تھا تو آپ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے آپ اس کی مخالفت میں عدالتوں میں جا کے سٹی حاصل کر رہے تھے پھر آپ تقریر کر رہے تھے کہ وہ جنگلہ بس سرویس ہے اور یہ ٹرین پاکستان اس ٹرین کا متعمل نہیں ہو چکتا یہ پیسے کا زیاہ ہے اس ٹرین بنانے سے بہتر تھا آپ کتنے حسطال بناتے کتنے ایڈوکیشن بناتے ادارے بناتے یہ ٹرین کیوں بنائی گئی ہے شباہ شریف کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے دفتروں تک جانا ہے ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے تو مومنٹ کیسے ہوگی تو آج گنڈا پورو صاحب بھی ٹرین چلانے کی بات کر رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدلتی ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے والی بات ہے کیا ایک تحریک انصاف کا وزیراعلی بھی ٹرین چلانے کی بات کر رہا ہے اور جب آٹھ سال پہلے شباہ شریف ٹرین چلانے کی بات کر رہا تھا تو وہ بڑا غلط کر رہا تھا تو آج گنڈا پور ٹرین چلانے کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا صحیح کر رہے ہیں جب یہ اور ان لائن بن رہی تھی تو بڑا زیادتی تھی آج آپ بنائیں تو بڑی ٹھیک ہے جب شباہ شریف نے یہاں پر بس چلائی تو وہ جنگلہ بس تھی پھر آپ نے بی آٹی بنائی تو وہ جائز ہے اگر آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو شباہ شریف نے کیا ہے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شباہ شریف کی پالسیاں ٹھیک تھیں تو پھر قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو شباہ شریف کی مخالفت کرتے رہے ہیں وہ کتنی غلط تھی اس کی پالسیوں پر تو آج خود ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ٹھیک کام کر رہا تھا یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور میں نجائز ہے اور لاہور میں ٹرین بننا نجائز ہے پشاور میں بی آٹی جائز ہے لیکن لاہور میں بس میٹرو بس خراب ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی پشاور کو ضرورت ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کی لاہور کو ضرورت ہے آپ نے اپنی سیاست میں آٹھ سال قوم کے بھی برباد کیے یہ پروجیکٹس رخوا دیئے اور آج آپ کو بھی ان پروجیکٹس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے اور قوم کے ظال بھی آپ نے ضائع کر دیئے تو میں تو صرف ایک تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گنڈاپور شہباز شریف کے منصوبوں پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کو بھی یہ سمجھ آگئی ہے کہ پشاور کی ترقی کے لیے وہی کام کرنا پڑے گا جو شہباز شریف نے لاہور کی ترقی کے لیے کیا ہے تو پھر دیکھنے والی باب شہرین کی سو مچ مزمد صاحب کیا آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بحبر کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمد صاحب کو اجازت ہے اللہ حافظ